ٹھیک ہے اب میں سٹارٹ کر رہا ہوں اس چیز کو اور آپ تھوڑا سا اس پہ دھیان دیں میں کیا چیز بتانے والا ہوں ٹھیک یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پارٹنر سے ڈیزولوشن کی بات کرتے ہیں یا ہم ڈیزولوشن کی بات کرتے ہیں تو ڈیزولوشن دو طرح کا ہوتا ہے ڈیزولوشن دو طرح کا ہوتا ہے ایک ڈیزولوشن ہوتا ہے جس کے اندر پارٹنرز کی ریلیشنشپ بدلتی ہے تو جب ہم ڈیزولوشن کی بات کریں گے تو ڈیزولوشن جو ہے ہمارا بھئی اب آپ تو تھوڑا سا آ جائے کریں ٹائم پہ میں نے آج آٹھ منٹ میٹ کی آٹھ منٹ اس کے بعد بھی ابھی بھی آپ لوگ آ رہے ہیں جب میرا میسیج لیٹ آئے تو بات سمجھ میں آتی کی ساتھ آپ نے لیٹ انفرم کیا آج تو میں ڈال دیا تھا ساتھ آٹھ منٹ ہوئے اور پھر وہ بیچ بیچ میں ٹریک بدلنا پڑتا ہے پانچ منٹ کے بدلے آٹھ منٹ کی آٹھ منٹ کی نارملی پانچ منٹ تو کرتا ہی ہوں آج تو زیادہ ویٹ کیا اس کے بعد بھی ابھی بھی آپ کو بارا میں نہیں لیتا ہوں ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ اور ڈیزولوشن آف فرم یہ دو طرح کی ڈیزولوشن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ساجداری کا ویٹر ساجداری کا ویٹر اور یہ کہہ کہلاتا ہے فرم کا ویٹر یہ فرم کا ہی ویٹرن ہو گیا ساجداری کے ویٹرن سے مطلب یہ ہے کہ پارٹنرز کی آپس میں جو ریلیشنشپ ہے ان کے سمبند میں ان میں چینج آ رہا ہے لیکن فرم چل رہی ہے فرم بند نہیں ہوئی ہے فرم تو ابھی بھی چل رہی ہے باقی ان کے ریلیشنشپ میں چینج آ رہا ہے یہاں پہ کیا رہا ہے فرم بھی بند ہو گئی ہے بزنس کرنا بند کر دیا ہے فرم بزول ہو گئی ہے اور فرم نے بزنس کرنا بند کر دیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیزولوشن آف فرم ڈیزولوشن آف پارٹنرشپ جب ہم کہتے ہیں تو وہ ایڈوشن میں بھی ہوتا ہے ریٹائرمنٹ میں بھی ہوتا ہے ایڈیز میں بھی ہوتا ہے آئیڈمشن ہے ڈیٹائرمنٹ ہے ڈیٹھ ہے ٹھیک ہے چینج آفیٹ شیئرنگ میں بھی ہوتا ہے تو ان سب کیسے میں وہ پارٹنرشپ کا ڈیزولوشن ہوتا ہے مطلب پہلی اگر پارٹنرشپ ہے اے اور بی کی جن کا ریشو ہے 3 to 2 تو ہم یہ کہتے ہیں a b کی فرم ختم ہو گئی ہے اب a b c کی نئی فرم آ گئی ہے جس کا ریشو ہے 2 to 1 پرانی 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 سفرگیزل ہوگی تو پارٹنرشپ میں کیا ہوتا ہے یہ پارٹنرشپ بیزول گی تو اے اور بی پارٹنرس ہیں اور اے اور بی پارٹنرس کا ان کا پرانا ریشو تھا تریسٹو ٹو تو یہالی فرم بیزول ہوگئی یہ علی partnership dissolve ہوگئی نہیں partnership بن گئے اب تھوٹ کے لئے مان لیجئے ABC कی partnership ہیں ان کا ratio ہے اب بس میں 221 سی retire ہو گیا اب AB partners بجھیں ان کا نئے ratio ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کیا والی partnership dissolve ہوگئی یالی partnership بن گئی تو اور مان لیجئے ABC partners ہیں پہلے two تو ون تھا اب ای بی سی پارٹنرز ہیں اب ان کا ریشو ہو گیا تھری سٹو ٹو سٹو ون تو یہاں لی پارٹنرشپ ڈزول ہو گئی یہ بن گئی تو ایڈمیشن ہو ریٹائرمنٹ ہو چینجن پی ایس آر ہو ڈیت ہو تو ہم اس کے اندر کہتے ہیں پارٹنرشپ ڈزول ہوتی ہے فرم تو کام کرتی رہتی ہے ریلیشنشپ بدلتا رہتا ہے پہلے دو پارٹنر کے بیچ میں ریلیشنشپ تھی ہے تین ہو میں یا تین کے بیچ میں دو ہو گئے یا تین کے واپس میں بدل گئے پہلے برابر برابر تھے اور پی ریشو ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں ڈزولیشن آف پارٹنرشپ اور ایک دوسرا ہے جس کو کہتے ہیں ڈزولیشن آف فرم ڈزولیشن آف فرم کا مطلب کیا ہے فرم نے کام کرنا ہی بند کر دیا فرم بند ہو گئی فرم بند ہو گئی اس کی ساری ایسٹس ہم نے بیج دی ہیں اور ہم نے اس کی ایسٹس بیچ کے اب ہم نے سارا پیمنٹ لیابیلٹیز کا پیمنٹ کر دیا ہے پارٹنرز کا ریلیشن سیپ بھی ختم ہو چکا مطلب ڈزولیشن آف فرم جب ہوگی تو اس کے اندر ڈزولیشن آف پارٹنرشپ تو ہوگی ہی ہوگی مطلب ڈزولیشن آف پارٹنرشپ ڈزولیشن آف فرم کے اندر انتر نہیں تھا جب فرم ڈزول ہوگی پارٹنرشپ لیکن صرف اگر ڈزولیشن آف پارٹنرشپ ہے تو فرم بند ہو ضروری نہیں ہے اور کیپکل کا ہم نے پیمنٹ کر کے کیپکل پیڈ آف تو جب ڈزولیشن آف فرم ہے تو فرم ڈزول ہوگی مطلب ہی بند ہوگی سب بزنس بند سب چیز کا یہ ان دونوں میں بیسک ڈیفرنس ہے یہ اپنے کو ڈیفرنس سمجھ رہا ہے تو یہاں پہ پہلے بھی ورنیت کیا گیا ہے کہ سازداری کے وکٹن سے سازداروں کے امد سمبند پنرگٹیت ہوتا ہے پارٹنرشپ کا جب وکٹن ہوتا ہے تو پارٹنرز کے آپس کے سمبندوں میں چینج آتا ہے پرانتو فرم اپنے بھی وہle کی بھاتی کرتی تو سازداری کا واقعہ کب ہوتا ہے اگر ایک پارٹنر ڈیوالیا ہوگا اور دو سے زیادہ پارٹنر ہیں تو وہ پارٹنر چلا جائے گا باقی کو تو چلائیں گے نا فرم اس میں کیا وہ تو ریٹائرمنٹ جیسے ہی ہو گیا لیکن ایک کیا راوہ سب ہو جائے تب تو سادہ داری کیا وہ فرم کا ڈیزولیشن ہو جائے گا فرم ہی بند ہو جائے گا سر کہ ڈیجیلیشن آف فرم ہوتا ہے تو اس میں مطلب فرم چلتے رہتی ہے نا نہیں ڈیزولیشن آف فرم مطلب فرم بند ہوتا ہے سر پارٹنرشپ ہوتی ڈیزولیشن آف پارٹنرشپ کا مطلب ہوتا ہے پارٹنرشپ چلتی رہتی ہے فرم چلتی رہتی ہے نا ہے ڈیزولیشن آف فرم ہوتا ہے تو فرم بند سارے کام دھنگے بند اس کا سکت سوڑا جائے گا is that okay yes sir یہاں پر کسی کو کوئی question ہے تو پوچھنا ہے تو پوچھیں ٹھیک ہے اب میں آگے اس کے بڑھتا ہوں جیسا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے گھن میں ابھی کوئی question نہیں ٹھیک ہے now i'm moving further with this ڈیزولیشن ڈیزولیشن آنے فرم بند ہو گیا فرم کب ڈیزول ہوتی ہے فرم کب ڈیزول ہوتی ہے ایگریمنٹ پارٹنرز نے اپس میں ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ ایسا ہو جانے پر ہم فرم کو بند کر دیں تو وہ کام ہو گیا ہوا ٹھیک ہے جب سارے پارٹنرز آپس میں سہمت ہو جائیں کہ فرم کو بند کر دینا چاہیے یا ان لوگوں نے اپس میں ایسا کانٹریٹ کر رکھا ہے وہ کانٹریٹ کی ختم ہو گئے ٹائم جس چیز کے لئے کیا تھا کہ ہم ایک کالونی ڈیولپ کریں گے کالونی ڈیولپ کر کے اگر جمین خریدی مل جول کے اس پہ انہوں نے پلوٹس کاٹے کالونی کو بنایا اور انہوں نے سارے پلوٹس بے بیچ کے پروفیٹ لے کے گھر ختم تو انہوں نے ایسا کانٹرٹ کیا تھا کہ کالونی بنانے کیلئے وہ فرم کالونی بن گئی جیسے میزورٹی پارٹنرز کی کانسینٹ ہے کیوں پرم ڈیزول ہو جائے تو نہیں تو ہے تو اس میں کوئی دکت نہیں ناٹ اونلی میجورٹی ایک صرف ایک ہے نا وہ بھی کہہ رہا ہاں الگ بات ہے کہ وہ جب ایک کہہ رہا چار پارٹنرز ہے کہہ رہا دو کہیں گے تو اللہ ہو جائے ہمیں کیوں بند کر رہا ہے وہ الگ چیز ہے لیکن اگر وہ چاہے تو ایک بندہ ہے ابھی نوٹس دیکھیں فرم کو ڈیزول ہونی کی بات کر سکتا ہے وہ بھی بات نہیں ہے چیز ہے کہ وہ آپس میں ایسا کر لیں کہ ہم ڈیزول نہیں کریں باقی سب چلانا چاہتے ہیں اور جو ایک جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے چھوٹ اس میں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر کوٹ میں جاتا ہے ہاں بولی ہے کیا ہے اسے کسی کونٹریکٹ میں بنی ہے تو وہ کونٹریکٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ نے کونٹریکٹ کی ایسا بنایا ہے کہ ہم نے ہم نے اپنے ایزامپل کہہ دیا ابھی میں نے کہا کہا کولونی بنانے کے لئے انہوں نے ایک پارٹس چکے بنائے اور انہوں نے یہ تک کیا ہے کہ کولونی ہماری بن جائے گی تو کولونی کو ہم پلوٹ کاٹ کے سب بیز دیں گے بند کر دیں گے تو بند گئی کولونی بیز گیا پلوٹس تو بند کر دیں گے جب انہوں ایک ایسا کونٹریکٹ کر رکھا ہے اب اس میں چلانا چاہے تو چلائیں سکتے ہیں اس میں بات تھوڑی لیکن اگر ایسا کونٹریکٹ کیا ہے تو فرم بند ہو جائے گی نا ایسا مطلب ہے وہ چلانا چاہے تو بلکل کر سکتے ہیں وہ کوئی دکت ہے جیسے کسی وشیش کار کی پورتی کے لئے انہوں نے فرم کا گٹھنا کیا مطلب کسی وشیش کار کی پورتی کے لئے کار کار ختم ہو جائے گا تو فرم بلکل بند ہے یہی بات ہے بلکل سکتے ہیں یہ تو ہوا ایگریمنٹ کے طرح ہے اس میں کسی کی جور زبزستی نہیں ہے آپس میں ایگریمنٹ کر کے انہوں نے یہ تو بات ہوئی ہے اب ہم دوسری بات کرتے ہیں کمپلسری کمپلسری مانے آپ چاہو یا مچ چاہو بند کرنا ہی پڑے گا کب جب سارے پارٹنرز ایک کے علاوہ دیوالیا ہو جائیں یا پھر وہ لوگ ان کے اوپر کمپیٹنٹ نہیں رہے مطلب سائن کرنے ایگریمنٹ کرنے کے کمپیٹنٹ نہیں ایگریمنٹ کرنے کے کمپیٹنٹ سے مطلب کیا ہے کورٹ نے ان کو کسی چیز کو ایوگ ٹھرا دیا کورٹ تب ایوگ ٹھرا دیتا ہے کسی کو ایوک ٹھرا دیتا ہے جب کوئی اس میں سے پاگل ہو جاتا ہے کام کرتے ہیں مرڈل کر دیا جیل میں ہو گیا یا کچھ ہو گیا کورٹ نے کہا بھئی آپ یہ بلکل کونٹریکٹ نہیں کر سکتا اس کو ایسا ہوگا کچھ ہوگا تو ایسے کیس کے اندر وہ دیکھیں پارٹنرشپ جو ہے نا کونٹریکٹ سے بنتی ہے پارٹنرشپ کے ایک خاص بات ہے وہ آپ آگے جب پڑھو گے کمپیٹی میں یا سی ای ایس میں یا جو بھی آپ کورس کرو گے اس میں law آئے گا کا پارٹنرشپ ہے اس میں اندر آپ یہ پڑھیں گے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کونٹیٹ کرنے کے قابل نہیں ہے تو وہ پارٹنرشپ بھی نہیں کرتا ہے پارٹنرشپ بند کرنی پڑے ان کا جو بزنس ہے وہ اللیگل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایسا کچھ انلافل کام انہوں نے کیا ہے کہ وہ جس کنٹری کے بندر پارٹنر ہوئی سا سٹیزن کنٹری بکم سن ایلین اور اس کے اندر کوئی ایسا پارٹنر ہے جو کی ایسا ڈکلیر ہو جاتا ہے کہ وہ دشمن دیش کا پارٹنر نکل جاتا ہے کچھ بھی ایسا نکل جاتا ہے تو وہ ایسا یہ cases بھی کریں دوسرا کوئی contingency ہو گئی کچھ اچانک ایسی چیز ہو گئی جس کے وجہ سے پارٹنرشپ فرم کو بزول کرنے کے ستی آ سکتی وہ ستیتی کیا ہو سکتی ہے ایک فکس ٹرم تھا ختم ہو گیا ٹائم ختم پارٹنرشپ ختم انہوں نے جو ڈیسائیڈ کیا تھا انہوں نے کسی کام کے لیے پارٹنرشپ بنائی تھی وہ کام ہو گیا جیسے میں نے ابھی یہ میں نے ابھی کالونی والا اگزامپل دیا وہ بھی ہو گیا پارٹنرشپ میں ڈیتھ ہو جاتی ہیں اور یا پھر کوٹ کسی کو انسولمنٹ ڈکلیر کرے گا تو ابھی ایسا چیز ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں جس پر جسے ساری پارٹنرشپ میں ڈیتھ ہوتی ہے ایک پارٹنر کی یہ ایک چلی کیا ہے جنرل ریزن ہے یہ ریزن ڈیسولیشن آف فرم کے بھی ہے اور ڈیسولیشن آف پارٹنرشپ تو اگر ایک کی ڈیتھ ہوتی تو باقی لوگ کو چلا ہی سکتے ہیں تو یہ ڈیسولیشن آف وہ ہے فرم ہے فرمی تو یہ ساری پھر ڈیسولیشن بائی نوٹس کوئی ساجدار نوٹس دے کے فرم کو ڈیسول کر سکتا ہے نوٹس کے بھئی آپ بند کر دینا چاہیے ہمیں تو اگر باقی پارٹنرس میں بھی سمیں سہمیتی ہوتی تو فرم کی بھائی سکتے ہیں ڈیسولیشن بائی کوٹ کوٹ نے آدیش دیا ہے کہ فرم کو ڈیسول کر دینا ہے کوٹ کے آدیش کے ساتھ بھی فرم کو ڈیسول کر دیا ہے تو یہ ہے آپ کا ڈیسولیشن بائی کوٹ کام کرنے لائک رہے نہیں کسی بھی کارنسے کیا چیز کیا چیز آپ کی آواز ایسا کام کرنے کے لئے گلٹی ہے جس سے کہ وہ پائے جاتا ہی کہ آپ کو فرم کو ڈیزول کرتے ہیں اگر ایک کے علاوہ سب مر گئے تو فرم دیزول ہو جائے گی ایک ہی کی دیتھ ہوئی ہے اچھا اگر دو لوگ ہیں اس میں ایک ہی دیتھ ہو جاتا بھی فرم دیزول ہو جائے گی دو سے زیادہ ہیں اس میں کسی ایک ہی دیتھ ہوتی ہے تو وہ دیزول ہو ہوں کسی ایک پارٹنر بار بار اپنا اگریمنٹ توڑ رہا ہے اپنی بات کو بات نہیں کر رہا بات اپنے اگریمنٹ کو ڈسگری کر رہا ہے اور کسی ایک پارٹنر نے بینا کسی کو بتا ہے کسی دوسرے کو پارٹنر بنا دیا میری جگہ یہ پارٹنر ہو اس نے ایسا کچھ لکھتے دے دیا اس کو باقی سے بات ہی نہیں کی تو باقی پارٹنر بھی کیسے تھی یہ کیا طریقہ ہم سے پوچھنا چاہیے ابھی نہ ہمارے تھوڑی کر سکتے ہو تو ڈیزول ہو جائے گی ایسا لگتا ہے کہ بزنس جو ہے اب ہمیشہ لاؤس میں ہی چلے گا پروفٹ میں کبھی آئی نہیں سکتا تو فرم ڈیزول ہو جائے گی یا کورٹ کو کوئی اور ایسا ریزن لگتا ہے جس کے وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ فرم ہم ڈیزول کرنے اگر اس بات سے سہمت ہے کہ یہ اس کی وجہ سے چیزیں جو ہے جیسے اللیگل کانٹیکٹ کر لیا بلکل 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 اگر کورٹ کو لگتا ہے تو کورٹ بلکل 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 دوسرا ڈیزولوشن اور پارٹنرشپ ڈیزولوشن اور فرم کا ڈیفرنس یہ میرا ڈیفرنس آپ کو بھیج رہا ہوں میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ آپ کو س geral غیرگا اسیٹ ہندی میں نہیں ہے ابھی ہندی میں نہیں ہے یہ انسی آٹی سے لیے میں نے اس میں زیادہ نما ہے انسی آٹی میں آپ کو مل جائے گا میں جالوں گا تو انسی آٹی کی رکھیں اچھا اب آپ کے حساب میں یہ دلو فالس کے کچھ پششن سے میں آپ کو دوں گا تو یہ بھی آپ اس کو پردانی جائے ٹھیک ہے یہ ایک چیز ہو رہے پھر سیٹلمنٹ آف اکاؤنٹس اکاؤنٹس کا سیٹلمنٹ اگر یہ فرم جب بند ہو رہی ہے تو آپ اس فرم کو سیٹل کیسے کرتے ہیں آپ کیسے کیسے لوگوں کو پیمنٹ کرتے ہیں ان چیزوں کے اور کس کو کیسے کرتے ہیں تو فرم جب ڈیزول ہوتی ہے تو فرم اگر بزنس نہیں کر پا رہی تو اکاؤنٹس کا سیٹلمنٹ آپ کو کیسے کرنا ہے یہ اس کے دور ہوتا ہے اگر لاؤس ہوتا ہے اب یہ جو چیزیں ہیں آپ کے لیول پر چکی ہے نہیں تو میں نے اس میں زیادہ دیا ہے نہیں وہ دو ایک پونٹ دیئے ہیں اسے تھیرٹیکل پونٹ آف ویو سے اس کی ڈیٹیل میں یوز آپ کی کلاس میں ابھی نہیں کہ لاؤس ہوگا تو لاؤس پہلے پوفیٹ سے لیں گے اگر پوفیٹ نہیں ہے تو کیپٹل سے لیں گے کیپٹل بھی زیر ہو جاتی ہے مطلب لاؤس اتنا ہو گیا کہ کیپٹل بھی ختم ہو گیا تو پارٹنرز کو آپ دیں گے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے اپنے پوفیٹ شیرنگ ریشو میں پیسہ لے کر آئی ہو اس لاؤس کو بیہر کیجئے اپلیکیشن آف ایسٹس ایسٹس کو آپ کیسے یوز کریں گے ایسٹس کو بیچ کے پیسہ آئے گا پھر پارٹنرز نے اگر کوئی لاؤن دیا ہے اس کو چکا ہی پھر پارٹنرز کی کیپٹل دیجئے اور اس کے بعد بھی بچ جاتا ہے پیسے تو ان کے ریشو میں آپ ان کو باٹ دیں تو یہ اس کا سیکنس ہے سب سے پہلے پیسے سے آپ باہر والوں کو پیسہ چکائیں گے پھر پارٹنرز کا لاؤن چکائیں گے پھر پارٹنرز کی کیپٹل چکائیں گے اور پھر بھی اگر بچے گا پیسہ تو ان کے ریشو میں آپ باٹ دیں اب ہم بات کرنا ہے اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کی اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیسے جب فرم ڈیزول ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم ایسٹس کو بیچتے ہیں لیابیلٹیز کا پیمنٹ کرتے ہیں یہ سب کرنے کے لیے ہم ایک ریلائزیشن آکاونٹ بناتے ہیں ریلائزیشن آکاونٹ کے اندر ہم جو ایسٹس کا پیم بیچ رہے ہیں اور لیابیلٹیز کا پیمنٹ کر رہے ہیں اس کا پروفٹ لاز نکال رہے ہیں اور یہ پروفٹ لاز نکالنے کے بعد اس کے اندر ہم ساری ایسٹس لیابیلٹیز کو ٹرانسفر کرتے ہیں کونسی ایسٹس لیابیلٹیز ٹرانسفر نہیں ہوتی ہیں ایک ہمارے پاس cash in hand bank اور فکٹیش ایسٹس ٹرانسفر نہیں ہیں فکٹیش اس ماں نے والی ایسٹس جو نام کی ہیں جیسے لاؤسز ہیں ہے نا ایڈوٹیز میں سسپنس اکاؤنڈ وہ فکتیشیس ایسٹ کلاتی ہے وہ سب لاؤس پروفیٹ ایسٹ کلاتی ہے اور پھر ہم ایسٹس کو بیز دیں گے لیابیلٹیز کا پیمنٹ کر دیں گے اور اس کے بعد میں جو اس میں بیج کے اور پیمنٹ کر کے جو پروفیٹ لاؤس آئے گا وہ پارٹنرز کو پروفیٹ شیریگ ریشو میں باٹ دیا جائے گا سر گوڈویل بھی ایسٹس گوڈویل فکتیشیس ایسٹس نہیں ہے یہ میں نے پہلے بھی بولا آپ کو یہ فکتیشیس ایسٹس نہیں ہے گوڈویل گوڈویل انٹینجیبل ایسٹ ہے لیکن فکتیشیس نہیں ہے یہ آپ بھولیے نہیں گل پہی اور پھر یہ ایم سی کیوز ہیں یہ بھی وہی انسی آتیس سے دیئے ہیں یہاں میں آپ کو بھیجتا ہوں تو ابھی میں نے آج آپ کو اس کی جو ہے بہت بیسک سی تھیوری بتائی ہے اور پھر میں نے آپ کو کچھ پیشنز بتایا تھے کی ایسٹ ہے یہ میں بیچی اس کی انٹری کیا ہوگی وہ کیا ہوگی وہ پیشنز میں اس میں ڈال کے آپ کو آج اس شیط بھیجنا ہوں اور پھر آپ کو اس شیط کو کمٹیٹ کرنا ہے جس بک میں لکھا ہے اس کتاب کو پھال کے پھیک دیجیا شیوالال کی کتاب ہے تو غلط لکھا گوڈویل کبھی بھی فکتیشیس ایسٹس ہو ہی نہیں سکتی یہ ہمارے ہاں بھی کہی لو ایسا پہلے پڑھاتے تھے گوڈویل is not a fictitious ایسٹس وہ کتاب میں لکھا ہے کتاب غلط بطا رہے گوڈویل کو بیچا جاتا ہے گوڈویل کی قیمت ہوتی یہ لاکھوں روپے کی گوڈویل ہوتی ہے آج فکتیشیس ایسٹس کس کو کہتے ہیں تو پھر آج کل آپ کو بزنس ابھی ابھی ایک سکن ابھی 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 ریسنٹ بات ہے ٹاٹا نے ایر انڈیا کی دی ایر انڈیا کی دی لیکن پھر بھی اس کی کچھ تو گوڈویل ہے اینا ایسا تھوڑی گوڈویل بکتی نہیں ہے گوڈویل بکتی ہے بھائی کسی کا نام آپ خریدنے کی بولو ایسا تھوڑی دے دے گا وہ آفری میں وہ بہت پیسے لے گا گوڈویل بکتی ہے کسی سانگ وغیرہ کو بھی جرسے پچیش کرتے ہیں گوڈویل بکتی اور اگر وہ جوڈی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ وہ فکتیشیس ایسٹس اگردت ہے شیوڈال کو فون کر کے بول دینا یا مجھے نمبر اس کو بول دیں گے کیا طریقہ گرد پڑھا اگردت ہے گوڈویل بکتی ہے گوڈویل بکتی ہے گوڈویل انٹینجی بلائی سٹ اور انٹینجی بلائی سٹ ہے وہ اس کو بیچا جا سکتا ہے اس کی بہت کیمت ملتی ہے تو یہ چیزیں ہیں تو میں آپ پر شیط بیچتا ہوں اس پر کچھ پششن سام کریں گے اور پھر ہم آگی کی بات کریں ابھی تک آپ کو اگر میں ڈال پائے ہندی میں تو بہت اچھی بات ہے نہیں ہے تو انسی آٹی ہے آپ کے پاس سر انسی آٹی کی بکی نہیں ہے کسے لال کی ہے میں بھیزونا نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے بھیزونا میرے پاس ہندی کتاب ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ فریلی اویلیبل ہے سیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا سکتا ہے اس سر